مرد اپنی بی بی کو بازار کے اندر مارکیٹنگ کرنے کے لئے بھیج رہا ہے اور اپنے آپ خود گھر میں لیٹا ہے اس کی غیرت کیا مر گئی ہے؟ کیا یہ بے غیرت ہو چکا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں پہلے کے لوگ دیکھو حضرت موسیٰ ابن عصحق رضی اللہ عنہ مجلس میں بیٹھے لوگوں کے مسائل حل فرما رہے تھے ایک عورت آئی آنے کے بعد میں اس نے کہا کہ میرے مرد پر اتنا مہر ہے پانچ سو دینار ہے اور وہ انکار کر رہا ہے مرد کو بلایا گیا مرد آیا اور اس نے انکار کر دیا جیسا کہ اس نے بتایا تھا اس نے انکار کر دیا کرنے کے بعد میں پھر قاضی صاحب نے گواہوں کو بلایا طلب کیا بلانے کے بعد میں ان دونوں گواہوں میں سے ایک گواہ نے کہا کہ میں اس عورت کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ دیکھ لو کہ وہی ہے وہ یا کوئی اور ہے اس لئے قاضی صاحب نے اجازت دے دی کہ جاؤ دیکھ لو جا کر کے جیسا یہ گواہ جو ہے اس عورت کے چہرے کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھتا ہے قسم خدا کی اس کا مرد آگے بڑھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میری بی بی کا مہر مجھ پر واجب پانچ سو دینار ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں لیکن اس کو روک دیا جائے یہ میرے بی بی کا چہرہ نہ دیکھیں قاضی صاحب نے اس کو روک دیا اب اس مرد نے پانچ سو دینار کی فکر نہیں کی لیکن اس نے اپنی بی بی کے چہرے کی فکر کی کہ میری بی بی کا چہرہ کوئی گیر مہرم نہ دیکھیں اب جب اس کی بی بی نے اپنے شہر کا یہ معاملہ دیکھا تب اسے بھی پیار آ گیا اس نے کہ میں آج تمام لوگوں کو گواہ بنا کر کے یہ کہتی ہو کہ میں نے اس کا مہر معاف کر دیا کل میدان قیامت میں بھی معاف کر دیا اب ان دونوں کا یہ معاملہ دیکھ کر کے جتنے لوگ تھے سارے لوگ اش اش کر اٹھے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے مطلب سوہر گیرت مند تھا اس کے گیرت مند ہونے کی وجہ سے بی بی نے اپنے مہر کو معاف کر دیا میں آپ کو بتاؤں اور آج کا مسلمان اس کو کیا ہو گیا کہ اپنی بی بی کو مارکیٹ میں بھیج رہا ہے یہ اس کو سمان خریدنے کے لئے بھیج رہا ہے اگر بڑا آدمی کوئی آ جائے تو اس کے سامنے ناشتہ پیش کرنے کے لئے اپنی بی بی کو بھیج رہا ہے کہاں گئی تیری غیرت میرے دوست کہاں گئی تیری غیرت تیرا تعلق تو ان بزرگان دین سے ہے جو بزرگان دین ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے تھے